ہیلو گائز کیا حال چال ہے گائز تیشلل ڈیزائننگ کی میں توسری کلاس میں آپ کا خوش شامدید کہتا ہوں تو یہ میرے پاس redbubble.com open ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بلکل کس طرح آپ سے بلکل سیمپل ڈیزائن بھی یہاں پہ سیل کر سکتے ہیں تو آج ہم کچھ سیمپل ڈیزائن بنانا سکھیں گے جو کہ redbubble پہ آڑ رہی لوگ سیل کر رہے ہیں کچھ اس طرح کی ڈیزائن بنا کے دیکھیں گے تو یہ میں pixabase یہ ایک تصویر download کر لیتا ہوں یہ copyright free تصویر ہوتی ہیں آپ ان کو آگے سیل کر سکتے ہیں اس پہ کسی قسم میں copyright issue نہیں آتا تو اب یہ استعمال کر سکتے ہیں تصویر تو میں یہاں سے بلکل ہم اس سے اس نے یہ ایک تصویر ہی بس لگائی ہوئی ہے ٹی شلٹ پہ تو میں یہاں سے جا کے اس کی width اور height یہ pixels میں لے دیتے ہیں اور create a new design پہ کلک کر دیتے ہیں تو پہلے ہم بلکل یہ سیمپل سا ڈیزائن بنا کے دیکھیں گے تو ہم یہاں سے الیمیرس میں جا کے یہاں سے فریم لے لیتے ہیں تو یہ میرے پاس فریم پہلے سے سچا ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی فریم لے سکتے ہیں اس نے بلکل یہ سیمپل سا ایک فریم لے کے اس کے اندر تصویر لگائی ہوئی ہے تو ہم بھی یہاں سے جو بھی فریم لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کافی زیادہ فریم یہاں پہ موجود ہیں تو جس طرح کا فریم آپ جائیں وہ لے کے یہاں سے آپ ایک سیمپل تصویر اس میں ایڈ کر کے اس کو فروخت کے لیے آپ سیل کرنے کے لیے ڈال سکتے ہیں redbubble.com پہ تو یہ میرے پاس بلکل ایک سیمپل سا فریم ہے بس میں میں تصویر drag and drop کروں گا تو ہم اس کو پورے پیج پہ لے لیتے ہیں تو اگر آپ اس نے پورے پیج کے لیے select کرنا چاہیں یعنی کہ پوری ٹی شرٹ کے لیے اگر آپ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا کرنا چاہیں اس سائز کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم اپلوڈ پہ جاتے ہیں آپ یہاں سے ایمیج اپلوڈ کر لیتے ہیں اپلوڈ فائل پہ کلک کر کے یہ جو میں نے اپلوڈ ایمیج کیا تھا یہ میں کر لیتا ہوں تو ہم اس ایمیج کو آکے سیل کر سکتے ہیں کیونکہ copyright 3 ایمیج ہے اور یہ pixaway.com صاحب کو copyright 3 ایمیج مل جاتے ہیں تو ہم اس کو ری سائز کرنا چاہیں تو ری سائز کر سکتا ہے اگر اس کو فول ٹی شرٹ کے لیے ڈیزائن کرنا چاہیں تو فول ٹی شرٹ کے لیے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ بالکل ایک سمپل تسویر کو بھی آپ ریڈ بابل پہ سیل کر سکتا ہے اور یہ آر ایڈی لوگ سیل کر رہے ہیں تو ہم کچھ اawsze مزید سمپل ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ میرے پاس ریڈ بابل پر ایک اور ڈیزائن اوپن ہے اور یہ ایک سو پچاس رویو ہے یعنی کہ یہ ایک سو پچاس بار سیل ہو چکا ہے تو یہ بھی کچھ دیکھ سکتے ہیں سیمپل سیک پچھر ہے اگر آپ کہنا پر جا کے ایلیمنٹس میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی پچھر مل جائیں گی اس طرح کے ایموج مل جائیں گے تو یہ میرے پاس ایک سمپل سی پچھر ہے تو ہم یہاں پہ جا کے لوگ سرچ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس سے بھی بہتر کچھ پچھر مل سکتی ہیں تو بلکل ایک سمپل سی تصویر اور دیکھیں کہ اس نے کتنے زیادہ ویوز لیے ہوئے ہیں رویو اس کے ایک سو پچاس رویو ہیں اس کے علاوہ اگر کئی لوگ رویو نہیں بھی جیسے تو اس مطلب کہ ایک س سو پچاس بار تو یہ شرٹ سیل ہو چکی ہے تو بلکل آپ سمپل سی ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو میں نے یہ لیا ہے تو آپ اس کا کلر وغیرہ چینڈ کر دیں بیک گرون پر کرنا چاہیں اگر آپ اس میں کچھ اور مزید ہے ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو بلکل اس طرح کے کپی پیس ڈیزائن نہ کریں اس پر آپ تھوڑی سی اس میں چینجز کر لیں تو یہاں سے ہم کچھ لوگ سرچ کر لیتے ہیں تو ہم اس میں کچھ مزید چیزیں آڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا دیزائن تھ جزا کے تھوڑا سا دیزائن کو گینیک بنا سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر فریم میں یہ لگا دیتا ہوں کہ اس کی نیک پہ یہ آجے اور نیچے یہ ہماری تصویر آجے اس طرح یہ پرنٹ ہو تصویر تو اگر اس میں تھوڑی سے مزید ایڈیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ اس میں مزید ہارٹ لوگ کے بغیرہ کی تصویر ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم نیچے اس کا یہ چینج کرنا چاہے ٹیکسٹ تو ہم یہ ٹیکس چینج کر کے یہاں لگا دیتے ہیں اور اس کا یہاں سے کلر چینج کر لیتے ہیں ریڈ کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ تھوڑی تھوڑی اس میں تبدیلیاں کر کے اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں سٹیمپلر کو تو یہ ایک اور ڈیزائن میرے پاس اوپن ہے تو اس نے ایک سیمپل ایمج لیا ہوا ہے ڈوگ کا تو اگر ہم اینوہ پر جا کے اس کو اس طرح کی سرچ کریں گے تو ہم اس طرح کی بہت زیادہ مل جائیں گے تو یہاں سے میں ایڈ پیج کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہم ایمج سرچ کر لیتے ہیں کوئی دی تو اس طرح کی آپ کو بہت سے مل جائیں گے جو کہ ڈوگ سے متعلق ہوں گے تو ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں تو یہ سپیلنگ میرے خلط ہو گیا تو میں یہاں سے دوبارہ لکھ رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھی کافی کا مجھ مل جائیں گے تو ہم اس کے آگے ڈوگ لکھ لکھ لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے یہاں پہ اگر آپ سرچ کریں گے تو اس سے بھی اچھے آپ کو مل جائیں گے جس طرح کی اس نے لکھ بنایا ہوا ہے تو آپ کوئی بھی یہاں سے پوری لسٹ کو ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے بعد جو بھی ایمج آپ کو اچھا لگے اس میں سمپلی کچھ تبدیلی کر دیں کچھ ٹیکس سوارا لکھ دیں کلر چینج کر دیں اور اس کو سیل کرنے کے لیے ریڈ بوبل ڈاٹ کم پہ ڈال دیں تو یہاں پہ میں بس اس کو سمپلی کچھ چینج کر دیتا ہوں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں اس ریڈ کلر کو ہم بلیک میں چیند کر دیتے ہیں اس کے علاوہ جو وائٹ کلر ہے اس کو بھی ہم چیند کر سکتے ہیں تو جس طرح کلر آپ چیند کرنا دیں وہ یہاں سے چیند کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل لکھا ہوا ہے تو آپ کو اچھی جگر لائن آپ کی ذہن میں آرہی ہے کوئی یونیک لائن تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں ہم جہاں پہ کوی بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں، côt sugars Indo کو آپ کو دمینشن بھی لینے ہوگیane کے تصور لگ سکتے ہیں، تو ہم جہاں پہ ٹیکس پہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ ٹیکس پہ جے کے آپ جو بھی سلیک کاری جائے کرلیں، کربی جائے ریسل کر لیٹے ہیں، اور اس میں ایک کو ڈیلیٹ کر دی brown اور در wir organizers کو نیچھے والے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو ہم جہاں پہ جو بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بالکل ایزی سا کام ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کا فیزیکل بیزنس شروع کرنا چاہے ہیں تو بھی آپ اسی طرح ڈزائن کر سکتے ہیں آپ نے دیکھی ہوں کی ٹی شرٹ بھی ان پر صرف بس لکھا ہی ہوتا ہے تو ہم اس کی سائز کو بڑھا لیتے ہیں پانسو کر لیتے ہیں اور اس کو ہم پورے پیج پر سیٹ کر لیتے ہیں جو ہمارا پیج ہے تو اس طرح یہ پورے پیج پر سیٹ ہو جکا اور غیر آپ اس England سے بھی ویم کر سکتا ہے یہ آپ پہ کلک کر کے اگر آپ اس کے بیگروڈڈ کا kalor چین کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی بھی کر سکتا ہے ان کے Japon یا اوریند کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی میں یہاں سے اورین کروں کہ تو اس طرح آپ اس ٹپر کینک کر سکتا ہے تو اس میں تھوڑا سا یہ سائز ابابورل کشیلمی семے جا رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ کسٹومور کیسے وہ اوپر آئی لین میں آجے تو یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کا ری سائد کر کے فار سکسٹی کر دیتے ہیں تو یہ اب ابھی یہ کافی پیدا لگ رہا ہے ٹیکسٹ اگر ہم اس کا بیگرونڈ چین کرنا جائے تو وہ بھی کر سکتا ہے یہ کوئی ٹیکسٹ آل دینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے اگر میں اس کا کلر بلیک کرنا چاہوں یا کوئی اور کرنا چاہوں تو وہ بھی نہ کر سکتا ہوں تو اس نے سیمپلی وائٹ میں لکھا ہویا ہے ٹیک کپیٹر آل پر چین کر دیتے ہیں اس کو ٹیکسٹر کلر رید کر دیتے ہیں اور مرؤید کلر کو بکر دیتا ہوں تو وہ بیگرونڈ پر کلک کر دیتا ہوں سے justt دیکھیں بلکل اسی طرح کا ٹیکسٹ بن جکا ہے جس طرح اس نے بس لکھا ہوا ہے یہاں پر اب ہی اسی طرح لکھ سکتے ہیں ہم کچھ ایڈوانس ٹیکنک دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس خود کا کچھ کوئی آئیڈیا ہے تو ہم اس کو کس طرح یہاں پہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو کچھ چیز کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئیڈیا ہو تو وہی بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ اسی کریئٹ کریں تو اس کی سیل بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں سے ایک سیمپلی پیچر کو لے کے تھوڑے شیر کریں تو یہاں سے میں کسٹم سائز پہ جلے جاتا ہوں یہاں سے میں اس کا ویٹس رکھ لیتا ہ ہوں 4500 اور ہائٹ میں یہاں سے کل لیتا ہوں 5400 اور یہ پکسل دیں گے اس کو ہم کریٹر نیو ڈیزائن پہ کلک کر رہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ونڈو اوپن ہو جائے گی نیکسٹ تو یہ ہمارے پاس نیکس ونڈو اوپن ہو چکے یہاں پہ کچھ بائی ڈیفالٹ ٹیمپلس دی گیا ہے اس کے نیچے ایلیمنٹس اپلوڈ ہے تو ہم ایلیمنٹس پہ ہی کام کریں گے تو میں یہاں پہ اپنا ڈیزائن یہاں پہ بنامے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کا بیگرانڈ میں فیلحال وائٹ ہی لوں گا کیونکہ ہم یہ ٹرانسپیرنٹ بیگرانڈ رکھیں گے بیگرانڈ وہ خود ہی سیلیکٹ کریں گے ایک ریڈ بابر والے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں تو یہ میرے پاس مختلف قسم کے ڈیزائن آ چکے ہیں تو میں یہاں سے یہ والا ڈیزائن لے لیتا ہوں تو میں میرے پاس جو آئیڈیا ہے کہ میں ایک فروٹ کمپنی کی شلٹ تیار کرنا چاہ رہا ہوں جس میں میں فروٹ ک کمپنی کے لوگوں گرہ استعمال کروں گا اور ان کا ہر کی جانکے دکھاؤں گا کہ we love فروٹ اس طرح کی کچھ ہم کیار کرنے والے ہیں تو یہاں سے ہم اس کا کلرہ سب سے پہلے چینگ کر دیتے ہیں اس ہارڈ کا اس کا کلرہ دیتے ہیں ریڈ اس کے بعد ہم کچھ فروٹ سرچ کر دیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو میچے لگا دیں گے اس کے تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے فروٹ سا چکے ہیں تو یہاں سے میں پھلے کچھ فروٹ لے لیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس چیری کو لے لیتے ہیں اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہاں سٹرابری کو اور اس کو تھوڑا سا موگ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ مزید فروٹ سرچ کر لیتے ہیں جس طرح یہ اورنج ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور انہ ناس ہے اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں لیکن اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بنانا ہے تو ہم اس کو سرچ کر کے لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہیں تو یہاں پہ میں کچھ سیمپلی ایسے ہی فروٹ لپس لگا رہا ہوں لیتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو گروپ کرنا جائیں تو میں سیمپلی اس کو پورے کچھ سلیٹ کر لوں گا اور یہاں سے اس کو گروپ کر دیں گا تو اب میں اس کو کٹھا موگ کر سکتا ہوں اوپر نیچے لے کے جا سکتا ہوں تو یہ گروپ کی صورت میں میرے پاس آ چکا ہوں اس کے بعد ہم اس پہ کچھ ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں سے میں ٹیکسٹ میں جاتا ہوں تو ہم جو بھی ٹیکسٹ اس میں آڈ کرنا چاہیں وہ آڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں ٹیکس لیے دیتا ہوں آپ جو بھی ٹیکس لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو بھی لکھنا چاہیں فروٹ کمپنی کا کوئی سلوگن ہوں ہمارے پاس یا جو بھی ہے ہم جو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں we know what you want تو اگر ہم اس کا ٹیکس کا Fare prevented چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن پہلے ہم اس کو تھوڑا ساувати کر لیتے ہیں اس کی سائز تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں تو اس کے ہم سائز کangenے ہیں اس کا سائز ہم ہم ٹ Action gaan اس اس نے کلر کیا ہے اس نے , اگر کا بھی اس کا ٹیکسپ کی طرق ہے کہ اس کو ہم castم پہ بھی ہم set کر دیتے ہیں کو اس کے کلر بھی ریوٹ συڑپ کی طرق ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی کلر ہم لینا چاہیں یہاں سے اس کا کلر ہم ریڈی کر دیتے ہیں کیونکہ یہ تو اس طرح آپ ایک ڈیزائن کر سکتے ہیں خود سے جو بھی آپ ڈیزائن کرنا چاہیں تو یہاں سے ہم کچھ ٹیکسٹ اور بگر دیکھنا چاہیں لب کی مطلق جہاں پہ لکھنا چاہیں لب فروٹس ایسی طرح کہ کوئی ہمیں ٹیکسٹ کوئی مل جائے تو وہ بھی ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں اور ہم یہاں سے یہ والے ٹیکسٹ لے لیتے ہیں تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا سیٹ کر لیں یہاں پہ کئی تو اس طرح آپ ایک فینسی سی ٹی شرٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اگر اس کو ٹیکسٹ کے پیچھے لوگو لگانا چاہیں یا کمپنی کا لوگو لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس طرح ایک سیمپل ڈیزائن بن چکا ہے تو اگر ہم نے اس کو سیئر کرنے کے لیے کرنا ہے تو ہمیں شیئر پترم پہ جانا ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ تو یہ ہم پی این جی فائلی ڈاؤنلوڈ کریں گے اور یہاں پہ یہ سائز آدھے کو اس کو ٹرانسپیرینٹ بیکگرونڈ میں ہم لگا سکتے ہیں تو اگر ہم نے اس کو ٹرانسپیرینٹ بیکگرونڈ میں سیئر کرنا ہوگا تو اس کے علاوہ اگر آپ باہر جا کے بھی ٹرانسپیرینٹ بیکگرونڈ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت قسم کا ہمارے پاس ٹی شرٹ ڈیزائن بن چکا ہے جو کہ فروٹ کمپنی کو شو کرتا ہے کہ فروٹ کمپنی کا ایک سلوگن کو شو کرتا ہے تو اس طرح آپ اپنے خود کے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں تو کل ہم کچھ مزید ایڈوانس لیول کے ٹیکنیک سکھیں گے جس میں ہم ایڈوانس لیول کے ڈیزائن بنا سکھیں گے تھینکیو گائی